ہلو فینڈس میرا نام ہے پاون چودری اور آپ کا سواگت ہے ان اکیڈمی ایم پی پی ایسی گیانکوش کی ایک اس نئی سریز کے اندر یہ اس سریز کا دوسرا اپیسوڈ ہے جہاں پر ہم روز کچھ انٹرسٹنگ ٹاپک کسی وشش ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بہدر شاہ فرسٹ جس کو ہم شاہ علم یا محمد معظم کے نام سے بھی آپ کو جانتے ہیں شاہ علم فرسٹ جو اورنگزیب کے بعد اگلے راجہ بنے تو آئیے اس ویڈیو کے اندر ہم انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں اب سب سے پہلی بات کی ان کے بارے میں ہم ایم پی کی سریز میں بات کیوں کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ آج ہی کے دن 14 اکٹوبر 1643 کو برہانپور مدردیش کے اندر ان کا جنب ہوا وہی برہانپور جو ایک سمیہ پر مغلوں کا ایک بڑا اڈا بنا ہوا تھا جہاں پر ہمائیوں سے لے کے تو اگبر جہانگیر شہ جہاں اورنگزیب سب ہی لوگ وہاں پر لمبے سمیہ تک آپ کو رہے اور اپنے سامراجوں کو بڑھانے کی کوشش کی کیونکہ برہانپور ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے نکل کے مغل سمراج کے جو راجہ تھے وہاں کے جو سلطان تھے وہ یہاں سے نکل کے دککن تک یہاں پر آپ کو پہنچ سکے تھے اور دککن کی اس لڑائی میں برہانپور کا ایک ایمپورٹن یہاں پر آپ کو رول تھا اب پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہدو شاہ زفر کا جن جب برہانپور میں ہوا اور یہ اورنگزیب کے چار بیٹوں میں سے آپ کو ایک تھے اور یہ آنٹھوے مغل رولر بنے آپ بولو گے سر آنٹھوے کیوں ساتھوہ جو ساتھوہ کیوں نہیں کیونکہ چھٹے جو رولر تھے وہ تو اورنگزیب تھے یہ ساتھوہ کیوں نہیں اس کا ایک بڑا ریزن تھا جب آپ کے اورنگزیب کی جب ڈیتھ ہوئی تو اورنگزیب کی ڈیتھ ہونے کے بعد اورنگزیب کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد آزم شاہ اس نے اپنے آپ کو راجہ ڈیکلیئر کر دیا اور راجہ ڈیکلیئر کر کے یہ دلی کی گدی پہ جا کے بیٹھ گیا اورنگزیب سمجھے پہ دلی جو ہے کافی ڈیکلائن ہو چکا تھا لیکن جب گدی پہ بیٹھا اور اس کو ہرانے کے لیے پھر آپ کا جو ہمارے بہدر شاہ جو محمد موظم ہے یہ اس کو ہرانے کے لیے آیا اور ان کی بیچ میں ایک بیٹل آف ججاؤ ہوئی اور اس بیٹل میں آپ کے جو بہدر شاہ یا شاہ علم تھے انہوں نے محمد آزم خان کو ڈیفیٹ کیا اور پھر جا کے گدی پہ پیٹھ گئے تو اس حساب سے یہ آٹھوے مغل امپرار یہاں پہ ملیں گے کئی سیری کتابوں میں آپ کو ساتھوے امپرار ہوگا بہت ایکزیکلی یہ آٹھوے امپرار آپ کو تھے اسی کے ساتھ میں انہوں نے اپنے سمجھے پہ جو اپنے آپ کو سید یہاں پر آپ کو مانا اور انہوں نے اپنی پدوی کے ساتھ میں سید جو ٹائٹل ہے سید بہدر شاہ کا ٹائٹل اڈاپ کیا اب سید رگنے کا جو ریزن تھا وہ ریزن یہاں پر آپ کو یہ تھا کہ سید جو ہے پروفیٹ محمد ان کے جو ڈیسیڈنٹ ہیں ان کو سید مانا جاتا ہے تو اس لیے اپنے نام کے ساتھ میں انہوں نے یہ ٹائٹل یہاں پر آپ کو رکھا خیر جب یہ بڑے ہوئے تو ان کے پتاجی جو تھے اورنگزیب پتاجی اورنگزیب ہیں اس سے برا کیا ہو سکتا ہے کہ پتاجی ہی اورنگزیب ہیں تو اتنا خطناک ان کا پتاجی تھے اور ان کے پتاجی نے ان کو کئی سارے الگ الگ کام جو ہے کام یہاں پر سوچ گئی کیونکہ جتنے بھی مغل راجکمار ہوا کرتے تھے ان راجکماروں کو جو بڑے بڑے صوبہ تھے پنگال ہو گیا پنجاب ہو گیا یا آپ کے مالوہ ہو گئے ایسے بڑے بڑے صوبہ کی جو سلطنت ہے یا وہاں پر شاشن کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اور اس لیے ان کو بھی سکسٹین سکسٹی تھری کے اندر بیس سال کی عمر میں ان کو دککن کا گورنر منائی گیا دککن میں سب چیزیں کانٹرول کرنے بھیجا گیا لیکن اس کے پہلے اس کے پہلے دککن یہاں پر آپ کو جائیں اس کے پہلے ان کو شیبا جی نے سات سال تک اریسٹ کر کے رکھا تھا ایک بار ان کے پتاجی نے ان کو بھیجا کہ جا کے شیبا جی کو ڈیفیٹ کر کے اور لیکن جب شیبا جی کو ڈیفیٹ کرنے گئے تو شیبا جی نے ان کو خود کو اریسٹ کر لیا اور تقریباً 6 سے 7 سال تک شیواجی نے ان کو اریسٹ رکھا کھر بات یہ بھی ہے کہ اورنگزیب نے شیواجی کی جو بیٹے تھے شمبہ جی ان کو بھی کئی سال کید کر کے رکھا تھا تو ان کو انہوں نے کید کر کے رکھا کوئی سمائے بار ان کو شیواجی جو تھے ان کو چھوڑنا پڑا ایک بار 1681 میں ان کے پیدا جب ان کو دککن بھیجا اور دککن میں جانے کے بعد دککن میں جو ودروہ ہے اس ودروہ کو روکنے کے لیے آپ کو بھیجا اور اس کا سب سے بڑا یہاں پہ کارن تھا کہ گول کونٹا کے جو راجات ہے راجہ ابو الحسن تو ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے گئے اور جب ان سے یدھ لڑنے گئے تو یدھ بگرہ تنہوں نے لڑا نہیں اور جا کے جو ابو الحسن تھا ان سے جا کے دوستی کر لی اور جب اورنگزیب کو یہ بات پتا چلی تو اورنگزیب ایک دم بھڑک گیا اور اورنگزیب نے ان کو سجا دی کہ اس کو ایک بہتی ایک ویران پلیس پہ لے جائے جائے وہاں پہ رکھا جائے اس کی حرم میں جتنے بھی مہلائیں تھی سب کو چھین لیا چھ مینے تک بولا کہ نہ ناکھون کاٹ سکتا ہے نہ یہ بال کاٹ سکتا ہے نہ اس کو اچھا کھانا دیا نہ اس کے پاس نوکر تھے نہ کوئی مہلائیں تھی پوری طریقے سے اس کو چھ مینے تک قید میں رکھا اور پھر بعد میں پتا تو پتا ہوتا ہے پتا کو اس کے اوپر دیا آئی اور پھر سے اس کو بلائے گیا اور بولا کہ اس کو پھر سے دکن کی جو کمان ہے دکن کی کمان یہاں پر آپ کو دی گئے 1695 میں اورنگزیب جو ہے ان کو جو گروہ گوون سنگھ ہے ان کو ڈیفیٹ کرنے ان سے ید لڑنے یہاں پر آپ کو بیجھ دیں لیکن یہاں پر بھی ایک اچھا کھا گئے جب گوون سنگھ کو ڈیفیٹ کرنے گئے تو انہوں نے بولا کہ نہیں میں تو سکھ دھرم کی بڑی عجت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتا جس لئے انہوں نے سکھ دھرم سے لڑائی لڑنے سے کلیلی یہاں پر آپ کو منہ کر دیا اور اس بات سے بھی پتا جی پھر سے ناراج ہو گیا اور پتا جی کون ہے پتا جی تو اورنگزیب ہے پھر سے آپ کو ناراج ہو جائے اور ultimately پھر 1696 کے اندر ان کو آگرہ کا گوونر جس کو اس سمائے پر اگبر آباد کے نام سے جانا جاتا تھا اگبر آباد کا گوونر آپ کو بنایا اس کے بعد 1699 میں ان کو لاہور کا گوونر آپ کو بنایا گیا وہاں سے ٹرانسپر کر کے ان کو لاہور آپ کو بھیجا گیا اور اسی بیچ انہوں نے کئی بار اپنے پتا جی کے ساتھ میں جو ودروہ ہے ودروہ کرنے کی کوشش کی پتا اورنگزیب ان کے ساتھ ودروہ کرنے کی کوشش کی چار بار انہوں نے ٹرائے کیا 1670, 1680, 1683 اور 1687 ہر بار اورنگزیب نے اس کے جو ارمان تھے ان ارمانوں کو یہاں پر تھنڈا کر دیا کیونکہ دیکھو ان کے تو اتحاس ہے جو اکبر کا بیٹھا تھا جہانگیر اس نے اپنے پتا کے خلاف ودروہ کیا شہجان نے جہانگیر کے خلاف ودروہ کیا اور انگزیب نے اپنے پتا کو ریٹ فورٹ کے جو دلی آگرہ کا لال کلا ہے وہاں پر آپ کو بند کر کے کئی مہینوں تو وکرہ کار وہاں پر صرف ایک کٹوری پانی اس کو دیتا تھا تو ان کے خاندان میں تو یہ ایک طرح سے رسم و ریواج چل رہا تھا کہ پتا کو پکڑ کے جیل میں یہاں پر آپ کو بند کرتے پتا کے ساتھ ایسے چیزیں جی جائے تو چار بار انہوں نے اپنے پتا کی حساب ودروہ کیا لیکن ہر بار یہ ودروہ جو ہے وہ انسکسسپول ہوا جب یہ گووین سنگھ کو جب ڈیفیٹ کرنے گئے تو اس سمیے پہ ایک جاٹ راجہ تھے ان کا نام تا چورا منڈ تو چورا منڈ نے ان کا بہت یہاں پر آپ کو سپورٹ کیا بہت ان کی ہلپ کی اور اسی طریقے سے یہ ان کو ڈیفیٹ کر پائے اب دیکھو ان کے پہلے جو ان کے پتا جی تھے اورنگزیب انہوں نے بہت سارے الٹے کام کیئے تھے بہت سارے ایسی چیزیں کی تھی جو ان کے سامراج جی کے لئے آپ کو اچھا نہیں تھا اور جس میں سب سے امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے کئی سارے دشمن بنا رکھے تھے اور ان کا جو سب سے بڑے دشمن تھے اورنگزیب کے ان کے سب سے بڑے دشمن تھا چھتر سال جو ہمارے پنہ کے راجہ ہوا کرتے تھے اور جب یہ راجہ بنتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے مہاراجد ستر سال ہیں ان کے ساتھ میں سندی کی اسی کے ساتھ میں انہوں نے جو شمبہ جی جن کو عریشت کر کے رکھا تھا تو شمبہ جی کو انہوں نے ریلیز کر دیا اس کے بعد عجید سنگھ جو جوتپور کے تھے تو ان کے ساتھ نے انہوں نے پیس ٹریٹی کر لیا پھر امیر کے جو راجہ تھے مان سنگھ ان کے ساتھ انہوں نے ٹریٹی کیا کیونکہ چاہتے تھے کہ جو پتاجی لڑائی چھوڑ کے گئے ہیں اس لڑائی کو ہم ختم کریں اور ایک سٹیبل سامراجے بنانے کی آپ کو کوشش کریں کیا اسی بیچ ستائیس فروری بارہ سترہ سو بارہ کو ان کا نیتھن ہو جاتا ہے اور ان کے ڈیت جو ہے لاہور کے اندر آپ کو ہوتی ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سپلین انلارجمنٹ جو ہے ایک بیماری ہوتی اس کے قرارے ان کے ڈیتھ ہوئی اور بعد میں پھر ان کو دلی میں ان کی لاش کو لائے گیا اور دلی میں لاش لائے کے بعد جو موتی مزدی مہرولی دلی کے اندر وہاں پر لے کے ان مہا پر ان کا انتیم سنسکار کیا تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی سٹوری تھی related to the بہدر شہا فرس یا شہا علم فرس یا بہدر شہا یا پھر آپ کے محظم کی جن کا جن میں مدنے بیدیش کی برحانپور میں ہوا اگلے کسی ویڈیو میں ہم لوگ اور اس پرکار کے کسی ٹاپک کے بارے میں ایم پی ہسٹیور اس سے سمبندت بات کرنے والے ہیں ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ نے ان اکیڈمی کا پلس سبکریبشن نہیں پرچیز کیا ہے تو ابھی جا کے ان اکیڈمی کا پلس سبکریبشن پرچیز کیجئے کیونکہ پندرہ تاریخ تک ان اکیڈمی ایم پی پی ایسی کے پلس سبکریبشن میں آپ کو 20% ڈسکاونٹ مل رہا ہے ابھی جا کے پرچیز کیجئے اور 20% جو بینیفٹ ہے اس بینیفٹ کو آپ کو جرور اٹھائیے thank you very much اگلے ویڈیو میں آپ اور کونسی سٹوری سننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے جرور بتائیں